ٹھیک ہے آسمہ عدود صاحبہ آپ کیا کہیں گی یہ جو فیصلہ ہے ایک بڑی سیاسی جماعت ہے اس کو انتخابی نشان نہیں ملا انتخابات کی شفافیت پر سوال نہیں اٹھے گا انتخاب آپ تو شفاف فیر اور فری اب ہونا ممکن نہیں نہیں ہے ایک پارشیالٹی ایک سائید لائن آپ کی ایلیکشن کمیشن نے آلریڈی ان دی فرس سٹیپ پی لے گیا ہے آپ مجھے یہ بات بتائیے کہ ہم سر کے جیسے سنڈے کہا کہ میرا خوکس بھی ٹوٹل صرف اس ورڈکٹ پر رہے گا آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس ورڈکٹ کی کو لیڈرل ڈیمیج کا مگنیٹی ہم نے اندر کنسیٹریشن کیا ہے کہ اس کی کو لیڈرل ڈیمیج اور آلٹی میٹی اس کو جا کے ہٹ کر رہا ہے ایک لوجیکل بات ہے کہ ایک پارٹی کی انٹرنل میکنیزم انٹرنل آپریشن انٹرنل ہرار کی اس سے تو ایک کومن مین کا کوئی تعلق ایسا ہوتا ہی نہیں ہے وہیں موٹر کی میں بات کر رہی ہیں میں میمبر کی پر رہی ہیں وہ نہیں بات کر رہی ہیں وہ ان کا جو رائٹ آف ورڈ پرزار اس بات پر نہیں کرتا کہ آپ کی پارٹی کا انٹرنل میکنیزم کیا ہے کہ کسی بھی پارٹی کوئی بھی پارٹی اکاؤنٹیبل نہیں ہوتی اپنا انٹرنل میکنیزم اور اتنا اوپن نئیڈ ڈیکلیئر کرنے کے لیے اور جہاں پہ آپ کی collateral damage عوام ہو جہاں عوام is getting hampered جہاں لوگ uncountable ہمیں اس سے کوئی نہیں پتا ہے یہ رولing party ابھی بہت بہت popular ہے we don't know the magnitude of the collateral damage this verdict is in part اور جہاں پہ کھار بات میں نے آپ کو سر نے بھی کی میں سے سوڑا سا نحن آنسل ہو گی یہاں پہ proximity جو proximity کا کانٹر میں وہ تو بلکل چکنا چور ہو گیا ہے نا ایک طرف آپ کی پارٹی کے passport چیزے بارے میں ایک کامن میں کو پتا نہیں ہے دوسرا آپ کا یہ ہمارا ایک انٹرنل پارٹی کی انٹرنل کانسیٹشن کو آپ نے گھل کی کانسیٹشن پر کار دیا میرا رائت آپ کا رائت ہم جیسے بہت سکرائیٹ ہو گیا ہم چاہے جسے وڈے پر مگر یہ ہمارا فری رائت ہے یہ کانسیٹ نوٹ بھی نہیں ہے اور ملتاکہ ترینک پار نکسید رہا ہے آپ پر ایسای اپنے شد کو ایسای دیشاروں کو شارا کرنیا آجا ہے آپ پر ایسا کی طریقہ ہے ویگو آپ پر ایسا کی طریقہ عزت کے لیے انجام جاند کرنیا ہے چلیے ایسا کی طریقہ اس کی طریقہ بھی اس کا صرف حسطہ آپ نے کہاےےہے پیش، تو آپ نے کہایاں ایسا کی طریقہ تو آپ اور ایسا کی طریقہ نہیں ہوئے کیونکہ آپ نے basically ایک ایسی نا سرک یہ پیل 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 election نہیں ہوں گے یہ ایک آپ کا havoc برپا کر دے گا election کے بعد ایک horse trading کی آپ کے پاس ایک توفان آ جائے گا ہماری already system میں اتنے ripples and riddles ہیں اتنے کیا کہتے ہیں dramatic twists and turns آتے رہتے ہیں اچانک آکے جو سندھ house اور نجانک کہاں کہاں پہ ایک عجیب و غریر قسم کی scenarios بنتے رہتے ہیں ابھی ہم نے 16-17 مہینے پہلے دیکھا ہے کوئی بہت دوسری بات نہیں میں کھا رہے اس situation میں اس democratic mechanism میں ایک ایم آل ویل نہیں democracy میں آپ ایک اتنا بڑا چنگ ازاد ہمیدواروں کو آپ system میں لا رہے ہیں اور with a considerable possibility کہ وہ لوگ گیتیں گے because they have the support of a popular party that don't have any presence in the parliament تو یہ ہم نے ڈیموکرسی کو کس راستے پر ڈلوا دیا ہے اس کی جو ڈیمیجز ہیں ان کو ہم نے ڈیموکرسی کو کس راستے پر اس طرف ہم نے سوچا ہی نہیں کہ what we are doing we are doing already a delayed ڈیموکرسی ہے already ہم باشلی اٹھارہ مہینے میں